کیوں انہوں نے کیا ہے؟ بھانڈا پلائن تھا کہ آپ نے کنٹینرز لگا دی I totally agree اور آئے تھے بارہ چودہ زارتے پندرہ زارتے سولہ زارتے سترہ زارتے پچاس زارتے پچاس لاکھ ہو جاتے پچاس بھی آجاتے پچاس کروڑ آجاتے ٹھیک ہے جی چلیں مان لیا آپ سے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی بند کرنے کی دوسری چیز ہے کہ آپ بار بار یہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ جب ایک چیز ابھی اس محول میں بات ہو رہی ہے میں گالب گلوچ پہ آجاؤں تو آپ کہیں گی جنرل فیض صاحب اوزن ہو گئی سیاسی طور پر پی ٹی یتیم اور مولانا صاحب کے واپسی کی طرف ہمارے جو جمہوریت کے پیہ بننے کیوں آ رہے ہیں تو وہ ہو گئی لاوارس سیاسی طور پر تو یتیم اور لاوارس تو اب ہو گئی یہ پی ٹی آئی ٹھیک ہے اب پی ٹی آئی کے اندر ایک فریکشن یہ ہے جو درمیانی بات کر رہا ہے ٹھیک بات کر ایک اور فریکشن ہے اور ایک ہے یہ اٹیکنگ یہ اٹیکنگ وہ ہیں جو کل آپ کو پریام کر کے کہ ہم نے کیوں کوئی سپیچ کی تھی اس لئے ہمیں نکال دیا گیا ایک دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ہم بار بار شرماتے ہیں شائع وے کرتے ہیں آپ دیکھا کہ ہم کانون سازی کرنے جا رہے ہیں دیکھیں میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں جب کوئی کام کر رہے ہو جو تمہارا رائٹ ہے پھر ڈنکا بجا کے کہاں میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ کہ ہمارے ملک کے لئے جو چیز اچھی ہوگی ہم اس کے لئے قانون بدل دیں گے ایک دفانی سوادف جو ہمارے اگر مثال کے طور پر گاڑی کا لائسن اٹھارہ سال کی عمرہ پڑتا ہے ہمیں لگا پاکستان کے لئے بہتری ہے کہ سترہ سال کر دو ہم سترہ سال کر دیں گے ہمیں لگا اٹھائیس سال کر دو پاکستان کے لئے بہتر ہے ہم اٹھائیس سال کر دیں گے تو اب یہ صرف توسیق کا معاملہ نہیں ہے دیکھیں میں آپ کوئی کوئی فریم کر دیتا ہوں ایک گولی ہے ایک نشان ہے وہ ہمیں عبور کرنے ہم کر لیں گے ہمیں کوئی پرولم نہیں چھوڑ دیں آپ اس کو آپ یہ دیکھیں گے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی پریشان نہ ہوں اور ایسے کئی امینڈمنٹ ہم کرتے رہیں گے آگے چلے مولانا تو آپ کے ساتھ آگئے میرے ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ ہمیں ایک مولانا آپ کو اپریشان کوئیت کر رہے ہیں ایک ہفتہ پہلے منہ اے آگئے کے پرگام میں میں اس مرے ساتھ کہا تا انہوں نے بقیدہ تردید کہ میں ان کو نہیں جانتا انہوں نے کہا ہوں فلور آف دھا ہوس کی فلور آف 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 آپ اس پہ لوگام ملکو بات چیز چل چل رہی ہے نہیں فلور اف جاؤس میں اس کے بعد بات کتی ہے آپ شاید وہ پرمیننٹلی نہیں بتا رہے میں نے کہا جن سے آپ وہ جب ہوگا سارا معاملہ آپ کے سامنے ہوگا دیکھیں جو میں اس دن کے بعد کر رہا ہوں اس کے بعد مولانا فضل رمان کے آنے مالی تردید کا میں حوالہ دے رہا ہوں آگے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں بتا نہیں نہیں انہوں نے فلور اف دا ہاؤس کہا کہ آئینی ترمیم یا جو بھی قانونی معاملات ہیں ہم اس میں حکومت کے ساتھ چلیں گے یہ تو ہم نے چلایا ہے کیس تو کیس سننے کا دیکھیں گے پلک اور قوم کے پاس ہے جبولیت کو پٹی پہ چلانے کے لیے آئین اور قانون کے پئیے کے ساتھ چلیں گے یہ بات آئین اور قانون کے مطابق تو درست ہے آئین اور قانون کے مطابق اگر چلنا ہے یہی تو ہم مطابق کر رہے ہیں یہ کہنا کہ ہم حکومت کے ساتھ چلیں گے آئین اور قانون پہ نے وہ حکومت ہی لائے گی آئینی ہو دو میں بھی رد و بدل میں دیکھ رہوں اچھا آئینی عوضوں میں رد و بدل عوضوں میں تو ایک عوضہ اور پھر بعد میں شاید ایک اور ہو جائے لیکن جو شویب صاحب کی خواہش ہے آئینی عوضہ خیبر پختیوں کا مجھے نہیں بتا میں تو جتنی بات کر ستا ہوتی نہیں کروں گا ٹھیک 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 تو اگر میں شویب صاحب کی بات کروں اور آدمی کو پوزیٹیف ہونا چاہیے وہ یہ سمجھ رہے ہیں ان کا گمان ہے کہ مولانا صاحب گورنمنٹ میں نہیں جائیں گے وہ اس میں رہے ہیں ہمارا گمان اور ہمارا کانفرنس یہ ہے کہ ہم آئینی درمین پاس کریں گے ایسے کریں گے ویسے کریں گے اس طرح کریں گے ہم کریں گے اور سوق بجا کے کریں گے ہر بار کریں گے سو بار کریں گے جو بلک کا باپ بنے گا اپنے انٹرسٹ کے لئے اس کے پر کار دیں گے اگر آپ کی شادی ایک مثال ہے ڈیٹ ہے اٹھارہ سال کے عمر میں اور ہمیں لگا کہ پونٹ اٹھارا کرنا ہے ہم کانون دان ہیں تو آج اس کا فائدہ اٹھایا ہے نا فوج دیں فوج آئین اور کانون کے مطاعت ہے پوٹس آئین اور کانون کے تحت چلیں گے آئین اور کانون کو ری رائٹ امنڈ ہمارا کام ہے ہم کریں گے دھڑالے سے کریں گے ہمیں کو رکھ سکتا ہے رکھ کے دکھا دے پھر میں اب ہم وہ کریں گے جو ہمارا ایکشل کام ہے آپ سے مراد نون نہیں ہے نا میرے سے مراد پارلیمنٹ ہے ٹھیک 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 یہ بڑی clarity ہونے چیئے یہ در جو موریت ہم یوں نہیں کر رہے ہم کر رہے اور کرتے رہیں گے اور سو دفع کر رہیں گے اور دو سو دفع کر رہیں گے کو روک لے ہمیں